سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولِهِ القریم اما بات اللہ تعالیٰ سورة النساء کی آیت نمبر انیس کے آخر فرماتے ہیں فَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيَّن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا کَثِرًا کہ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لئے خیر رکھی ہوئی ہو میں ازان کی ٹیم پشلے تین مہینوں سے جنرلی آف دہ ہارٹس کانفرنس 2018 جو کہ فورت نومبر کو ہم نے پلان کی تھی کہ ہم پاکشیانہ فرنشپ سینٹر پہ منقض کریں گے اپنے ملک کے حالات کی وجہ سے ہم نے اس کانفرنس کو پوسپون کر دیا ہے اب یہ کانفرنس انشاءاللہ نائنٹھ ڈیسمبر 2018 کو ہوگی اتوار کا دن ہوگا انشاءاللہ یہی ٹائمنگز ہوگی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہی سارے سپیکرز ہمارے ساتھ ہوں گے تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس کانفرنس میں ہمارے ساتھ شرکت کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے ہم اس پر آزی ہیں ان کلمات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائے کہ جب بھی بھی تمہیں کوئی ایسی چیز پہنچے جو تمہیں ناگوال لکے تم پڑھو اننا للہ واننا الہ راجعون قدر اللہ وما شا فعلا الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں یقیناً ہمارے لئے کوئی بہتری ہوگی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور موقع دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک مہینہ اور مل گیا تم اپنی کانفرنس کو اور بہتری انداز میں انشاءاللہ اگنائز کرنے کی کوچش کریں گے تاکہ آپ میں سے جو بھی لوگ ہماری کانفرنس میں شرکت فرمائیں ان کو ایک بہترین قسم کا ایکسپیرنس ملیں آپ میں سے جو لوگ کسی بھی وجہ سے اگر نائن ڈیسمبر کانفرنس اٹین نہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ ہمیں ایمیل کر دیں یا وہ ہمیں کانٹیک کر لیں انشاءاللہ ہم ان کے ٹکٹس کو ریفرنڈ کر دیں گے باقی میں آپ سب لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضروری کانفرنس شرکت کریں آپ کی یہی ٹکٹس اس کانفرنس کے لئے بھی ویلڈ ہوں گے اور ابھی ہمارے پاس سیٹس ابھی بھی باقی ہم انشاءاللہ اپنی ریسیشن کو دوبارہ اوپن کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ